دوستو دوہزار جو بھی صرف ساؤتھ موویز کے نام لکھا جا چکا ہے اور اس کا اندازہ آپ نے کالکی کے باکس آفیس کلیکشن سے لگا لیا ہوگا اور تھنگلان کا ٹریلر دیکھ کے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ صرف ساؤتھ موویز کا ہی راج ہونے والا ہے تو فینلی تھنگلان مووی کا اوفیل ٹریلر یوٹیوب پر ریلیس کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے لیٹڈ ہر نیو ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو ملسکے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج سے پہلے ایسا سینما جو کہ تھنگلان کے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے اس سے بہتر کبھی دیکھنے کو نہیں ملا یہ ایک الگ اور یونیک طرح کا سینما ہے جو کہ انڈین سینما میں ٹرائی کیا گیا ہے یہاں دوستو اگر مووی اچھی ہے جو کہ دکھ بھی رہا ہے تو تبھائی ہے اور اگر مووی بری ہوئی جو کہ ایمپوسیبل لگ رہا ہے پھر بھی تبھائی ہے کیونکہ مووی میں الگ طرح کا ایکسپیزن دیکھنے کو ضرور ملے گا ٹریلر میں جو سینس دکھائے گئے ہیں ان کو دیکھ کر ایکسائٹمنٹ لیول کافی زیادہ بڑھ گیا ہے ٹریلر میں کافی کچھ دکھایا گیا ہے پھر بھی اس کو سمجھنے کے لئے دماغ لگا گیا ہے اور مووی کے سٹوری ریویل نہیں ہو سکی دوستو شاید ہی آپ لوگوں کو پتا ہو کہ تھنگلان کی کہانی ریال کیجی ایف پر بیس ہے جس کی ریل سٹوری ہم نے یہ آج کی کیجی ایف مووی میں دیکھی ہے ایک بات تو نوٹس کرنے کی یہ ہے کہ دونوں موویز میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے موویز میں خطرناک ویلنڈ ٹریلر سے جتنی سٹوری سمجھ آئی ہے اس کے اکورڈنگ مووی کی کہانی لالچ بدلے ریوینج پر مبنی ہونے والی ہے دوستو ٹریلر میں کافی زیادہ ایسے سین ہیں جن کو دیکھ کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور شیانوی کرام نے جس طرح کا کام کیا ہے بہت ہی کمال اور اوٹسٹینڈنگ اور میں فینل اس ٹریلر کا ریویو بتاؤں تو مجھے لگتا ہے اس ٹریلر کو نیشنل آوارڈ ملنا چاہیے ایک اور چیز ایسے ایڈیاں صرف ساؤتھ کے پاس ہی کیوں ہوتے ہیں بولیوڈ والے کب اپنی ایکٹریس کو دکھانے کی بجائے کونٹینٹ پر فوکس کریں گے ہمیں کومنٹ میں اپنی رہ سے ضرور اگاہ کریں باقی آپ لوگ کو تھنگلان کا ٹریلر کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ